دیکھیں جی کسٹمر ہے وہ دین رات مجود رہتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں کی بڑی شوپ ہے جی اسی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں کیوں انہوں نے بالکل ساتھ ساتھ ہالسیل پرائز میں جو ریڈز ہیں وہ یہاں پر منشن کیوں ہیں جو حلدی لے کر جائے گا چھے سو تو ریٹیل میں کیا دے گا وہ یہ درمیان والا یہ کون سا مربع ہے سیب کا مربع ہے اور یہ گاجر کا اچھا اس کا کیا ریٹ ہے ہریڈ کا یہ دیکھیں یہ اکبری منڈی لہور اور بٹی لگی ہوئی ہے تو یہ جو بٹی ہیں یہ ماں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا سسٹم ہے اور اس سردی میں یہاں پر جو گرمی ہیں وہ بھی زبردست ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مسٹر بھرتو اکبری منڈی لہور سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدمت میں آپ کی ہو چکا ہے حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر بھرتو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں وزرڈ ہوگا اکبری منڈی لہور کا اور اکبری منڈی پر تقریباً یہ میری پہلی ہی ویڈیو ہے اور کوشش کروں گا کہ آپ اگر بڑی تداد میں میری اس ویڈیو کو واج کرتے ہیں کیونکہ اکبری منڈی کافی اس کے بارے میں جو ویور ہے خصوصی دکاندار وہ انفرمیشنز اس کی کولیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس ریٹ میں ہمیں ڈرائی فوڈ ڈالیں چینی ہر چیز یہاں سے ملتی ہے تو کس ریٹ پر ہمیں ملے گی تو آج کی اس ویڈیو میں مکمل مارکٹ کا وزرڈ ہوگا اور لیٹسٹ جو ریٹ ہے مختلف اشیاء کے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا اگر ابھی تک ہاں میرے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے میرے چینل مل سا پھر تو کوئی کارلن سبسکرائب بیل ایکو کارلن پریس تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے کیونکہ ہم پھرتے ہیں تو یہ ہے میرے پیارے دوستو اکبری دروازہ لہور بلکل سامنے اکبری منڈی ہے اور مین روڈ پر بھی بڑے بڑے جو ہال سیلرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس جہاں کے بارے میں جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ سامنے مشہور کون کون سے جو سٹورز ہیں وہ مجود ہیں تو دکانداروں کے ساتھ ساتھ جو مقامی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے گھر کا جب مہانہ کے حساب سے راشن ڈالتے ہیں تو وہ بھی پھر یہاں ہی پر آتے ہیں اکبری دروازہ شاہی دور میں یہاں پر ہوتا تھا جو کہ اب فی الحال مجود نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی ادھر کیا سسٹم ہے بڑے بڑے گدام ہیں اور وافر مقدار میں یہاں پر جو مال ہے وہ بھی مجود ہے اور ہر گدام کے باہر آپ کو جو کسٹمرز کی برمار ہے وہ بھی نظر آئے گی تو ہال سیل جو پرائز ہیں وہ بھی میں یہاں پر پوچھنے کی ضرور کوشش کروں گا اور یہ دیکھیں جی تو دکانداروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر مقامی لوگ بھی مہینے کے اصحاب سے جنہوں نے راشن کوئی رہا ڈالنا ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں پر آ کر جو اپنی خریداری ہے وہ کرتی ہیں یہ دیکھیں جی تازہ گوڑ ہے مختلف اقسام کا اور یہ دیکھیں میرچ ہے ڈرائی فوڈ ہے ہر چیز یہاں پر ملتی ہے یہ دیکھیں اور بڑے بڑے جو گدام ہیں وہ یہاں پر مجود ہیں پورے پنجاب میں یہاں پر مال جاتا ہے اور پاکستان کی بڑی مارکیٹوں میں سے ایک اکبری ونڈی لہور تو یہاں پر جو ریٹس ہیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم سیر کیا چالا ٹھیک 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 ہے کیسی تبیہ دا ہالسل پرائز ہے تو گری کا کیا ریٹ آجی یہ جیسی گھڑ بڑی گری بھی آتا ہے اکیس سو رپے اکیس سو رپے میں اچھا یہ ہالسل پرائز ہالسل مارکیٹ ہے یہی میں آج ویزرڈ کروا رہا ہوں اور ریٹیل میں یہاں سے جب دکاندار لے کر جاتا ہے تو کس پرائز میں وہ اسے سیل کرے گا آپ نے اکیس سو ریٹ بتایا نا چوبیس سو رپے سیل چوبیس سو مطلب کہ تین سو رپے پار کیجی میں اپنا پروفٹ رکھے گا سات سو بیس سو رپے ہالسل میں اور ریٹیل میں آٹھ سو رپے مطلب کہ اس سو رپے پروفٹ رکھے گا اور یہ اکرود کا کیا ریٹ ہے یہ ساڑھے ساڑھ سو رپے اور اسے کیا کہتے ہیں چائنا ساڑھے ساڑ سو اوکے جی بہت بہت شکریہ آپ کا آگے یہ جو مرچو وغیرہ کے جو پرائز ہیں وہ بھی پوچھنے کوشش کریں گے یہ دیکھیں قربانی بھی یہاں پر مجود ہے تو چلتے ہیں مزید آکے تو یہ اکبری منڈی کا مین چوک ہے اور چاروں طرف جو راستے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں اندر گلیاں وغیرہ مجود ہیں انہی گلیوں میں اکبری منڈی پھیلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بہت زبرداد سسٹم ہے جی انہوں نے بلکل ساتھ ساتھ ہالسل پرائز میں جو ریٹس ہیں وہ یہاں پر مینچن کیوں میں تاکہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے یہ دیکھیں تو ہالسل مارکیٹ ہے یہاں پر جو ریٹس ہیں وہ فکس ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کالٹی کے ساتھ ساتھ جو یہ دیکھیں جی ہلدی کا ریٹ ہے مناسب ہے ہلدی کا ریٹ مناسب ہے اور یہ دیکھیں اسلام علیکم کی حال چاہلا ٹھیک ٹھاک ہے اچھا یہ ہالسل پرائز ہیں اب یہاں سے دکاندار جو ہلدی لے کر جائے گا چھ سو تو ریٹیل میں کیا دے گا مطلب کہ نبیر یہاں سور پہ اس کا اپنا پرافٹ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ حساب ہوتا ہے یہاں پر اور اسی طرح جو مقامی جو مارکٹ ہے وہ پیک ہے یہاں سے اس مارکٹ میں اچار بھی تازہ اچار ملتا ہے یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ گھر میں بنانا پڑے گا یا کیا سسٹم ہوگا کیا حساب ہوگا تو وہ سین یہاں پر آسانی ہے تازہ اچار روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے سیل آؤٹ بھی ہوتا ہے اور بنا کر یہاں پر رکھا بھی جاتا ہے ہالکسل ڈرائی فوڈ کی ایک شو پر میں آیا ہوں تو یہاں سے بھی جو کچھ اشیاء کے ریٹس ہیں وہ میں پوچھ لیتا ہوں اور اس کا یہ کیا کہتے ہیں ایسے میں بھول گیا ہوں یہ چاروں مگز ہاں چاروں مگز ہو رہی ہے تو اس کا ریٹ ہے یہ اٹھانہ سو روپے گلو تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان میں جو سردی ہے وہ شدید ہے آج کل لاہور میں خصوصی تو اس سال جو ڈرائی فوڈ کا جو بزنس وہ کیسا ہوگا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوگا ہے اور ہو بھی رہا ہے ہو بھی رہا ہے ظاہر بہت سردی ہے اچھا یہ یہ کیا پرائز ہیں جیس کے چھویس وڑکے یہ گل بندی ہے جی جی یہ رانی گری ہے کاغذی باداموں کی کاغذی باداموں کی یہ رانی گری ہے اور پیک ہوتی ہے تو ہر چیز یہاں پر پیک ہی ملتی ہے ہاں کھل اسمان ہی مل جائے گا پستے کا کیا ریٹ ہے پستہ یہ چڑینجا سور پہ کلو ہے اور اکھروٹ اکھروٹ یہ ہے سات سور پہ کلو سات سور پہ کلو اوکے جی شکریہ بہت بہت یہ دیکھیں جی کسٹمر ہے وہ دین رات موجود رہتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں کی بڑی شوپ ہے اور اکثر ہم گھر کے لیے جو شوپنگ بہرا کرتے ہیں وہ یہاں پر ضرور آتے ہیں سب سے بڑی جو ہالسل شوپ ہے اور یہاں پر جو کسٹمرز کا رائشہ وہ بھی بہت زیادہ رہتا ہے تو یہ دیکھیں تو ان کے پاس جو پرائز ہیں وہ کچھ کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے دکانداروں سے یہ دیکھیں تین سے چار اکسام کی یہاں پر جو گری ہے وہ موجود ہے تو کیا پرائز ہیں جی ان کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹی بھی بتائیں یہ اگوانیستان کی ہوتی ہے جسے گل بندی بھی کہتے ہیں یہ 200 روے گلو ہے یہ امریکان ہے چوبیس روے گلو یہ بھی امریکان چھوٹی سو یہ بھی امریکان اٹھائی سو یہ ارانی لگی تین ادار اور سب سے بیسٹ کون سے ہوتی ہے سب سے بیسٹ یہ نہیں کہ اس چیز کے منا جاتے ہیں جس کے نیوٹریٹ اچھی ہوں ایک یہ آتی ہے گول بندی اور ایک یہ ارانی آتی ہے ارانی آتی ہے پھر سابب ادام آ جاتا ہے اچھا اس کا کیا حصہ ہوتا ہے یہ سستہ ہوتا ہے یہ سستہ ہوتا ہے یہ 600 روے گلو ہے اور یہ بھی سارا میٹھا ہوتا ہے اس میں کڑوا دانا کوئی نہیں ہوتا گرنٹیڈ میٹھا ہوتا ہے اسی میں یہ کوالٹی آئیتی ہے جیسے سائز بڑھے کے ساتھ اور الگ آ جاتی ہے یہ سستہ سور بھی گلو ہے پھر اس کے لئے آگے کانسی بڑھا ہم آ جاتے ہیں جی جی یہ سارے لگے ہیں تو آپ کی جو بڑی دکان ہے یہاں کی دکان کی سب سے بڑی سفی ہے یہ ایک سو پچی سال پرانی دکان ہے اس مارکیٹ واہ جی واہ وان ٹوانٹی فائی ویئر سولڈ ہو گئی ہے اور اس کی یہ ہے کہ ایک تو ہم پیشتی اپنا مال ہیں اور مغواتے بھی اپنا اچھا ہے صحیح ہوگی اور یہ آرٹیکل آپ کو دیکھو گے جی ایسی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں کیونکہ ہم گھر میں جب شوپنگ وغیرہ ہم کرتے ہیں تو یہاں پر میرے والد صاحب ضرور آتے ہیں اور کچھ دن پہلے بھی میں یہاں ہی سے آگے گل بندی لے کر گیا ہوں یہاں پر چیز بھی فریش ملنی ہوتا ہے اور ریڈ بھی ہورکسیل کے ملنے ہوتا ہے فر ایمپل بے شک آپ اگر لہور کے مارکر کے کسی اور مارکر چلے جیسا صدر بزار وغیرہ آگی اگر پورشیر سائٹ پہ جائے تو یہی انچینوں کا ریڈ آپ کو تاؤزن پلس چلے جاتا ہے اور اگر یہی آپ اگر نورمل میں چلے جائے کسی ایریا میں وہاں بھی آپ کو فائفنٹو سکس رنٹ پلس چلے جاتا ہے اچھا جیسے کہ اب جو سردی کا دروانی ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس سال بزنس کیسا ہوئے دکاندار بڑی تعداد میں آپ کے پاس آیا ہے تو اس بارے میں ذرا بتائیں اگر اس چیز پہ آپ پوچھیں تو اس کا سین یہ ہے کہ ایک ٹائم دوریشن آگے چلا گیا ہے جی جی اور دوسرے ہم پہ اگر اس نے کسٹمر کی بات کی جائے تو کسٹمر میں یہ ہے کہ گھر کا کسٹمر بھی ہیں اس درہا گھر کا کسٹمر میں بہت ہے نکلا 80 پرسنٹو 90 پرسنٹ گھر کے بھی تھا اور جو دکاندار تھے دکانداروں کے بیچ میں ایڈیشن بھی ہوئی ہے ایڈیشن کنڈیسن جو لوگ اپنے ساتھ فرمپل مسالہ جاد رکھتے تھے انہوں نے ایٹ کرنا شروع کیا اور جن لوگوں کا پنسار کا کام ہوتا تھا جی جی ان لوگوں نے کافی تاتھ ایٹ کیا یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے یوٹیوب سے لڑکوں کو کافی جن کے لڑکے جو ہو گئے اور جو نئے لڑکے آنے میں نے ان کو کافی چیز کا بات چاہتے ہیں عوامنا بہت تیز ہو گئی ہے انہیں پتا لا گیا کہ ہول سیل سستی کیونکہ مہنگائی کا زمان ہے ہر بندے کی یہ ہے آپ نے اپنے گھر کے لینے جاؤ جی یا آپ کے کوریللی اور کاریلی کرا وہ ہر کون کہتا ہے گئے ہر بچ دو جائے اور چیز سب سے بڑی بات ہے کھانے کی ہے چیز فرش من کھلے بالکل ی اوکے جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس دکان کا وزئر تو چلتے ہیں مزید آگے یہ دیکھیں یہاں پر جو بڑے ڈیلرز ہیں بھی آل سے ڈیلرز ہیں ان کی دکانوں پر بہت راشع ہے کہ یہ کورنر والی دکان ہے جیسے کہ وہ بالکل سامنے ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ چیز یہاں سے ملتی ہے تو کسی چیز کی یہاں پر جو کمی ہے وہ نہیں ہے اس مارگیٹ میں تو یہاں پر دیکھیں جی مربع تازہ اور اچار یہ دیکھیں مختلف اقسام کا جو تازہ چار ہے وہ بھی یہاں سے ملتا ہے یہ دیکھیں ڈبے بھی چھوٹے چھوٹے انہوں نے بناگر رکھی ہوئے ہیں اور یہ اس مارکیٹ کا حسن ہے راش لگیا ہے یہاں پر اور یہاں پر ٹماٹو کیچپ کے جو بڑے بڑے کیمز ہیں وہ بھی یہاں سے ملتی ہیں اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک تھا کہاں کیسے تبیہتا ہے کیا ریٹہ لال مرچ کا چار سو اسی روپے تو اور حلدی کا کیا ریٹہ چھے سو پیچاس روپے اور اس کے علاوہ کیچپ بغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائنےپل تو ہر چیز اس مارکیٹ میں ہی ہالسیل پرائز پر مجود ہے تو یہاں سے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تو یہ بیکھیں جی پیٹھے کا مربع یہ پیٹہ ہے جی جی اچھا یہ یہ درمیان والا یہ کون سا مربع ہے سیب کا مربع اور یہ گاجر کا یہ آملہ ہے یہ ہریڑ ہے اچھا اس کا کیا ریٹہ ہے ہریڑ کا پانسو روپے کلو یہ آملہ ہے یہ آملہ ہے اس کا یہ چار سو بے اچھا یہاں پر دکاندار زیادہ آتے ہیں یا گریلو ہر طرح کی عوام آتی ہے ہالسیل پرائز ہے ہالسیل پرائز ہے اچھا یہ جو ہریڑ کا آپ نے ریٹ بتایا تو یہ دکاندار کے لیے ریٹ ہے وہی آم کسٹمر کے لیے ریٹ اچار آپ کے پاس تازہ ہوتا ہے اس کا کہہ ریٹ ہے یہ تین سو بے کون سا چاہ رہی ہے مکس اوکے جی تین سو روپے کلو منٹ میں یہاں پر جو رائش ہے وہ لگ جاتا ہے تو کمپیٹیشن یہاں پر بہت بڑا ہے اور بلکل ساتھ ساتھ جو شعب سے موجود ہیں اور یہاں پر یہاں پر جو کسٹمرز ہیں وہ آتے ہیں ہر دکان پر ہی آتے ہیں تو کمپیٹیشن تو بہت بڑا ہے لیکن ریس کلہ نے دینا ہے تو اثر کی ازان ہو رہی تھی اور ہو چکی ہے تو یہی اکبری منڈی مین بزار سے یہ سٹریٹ ہے وہی سیڈ پر آتی ہے تو یہاں پر جو ڈرائی فوڈ ہے وہ زیادہ ریزنیبل پرائز پر مجود ہوتا ہے یہ دیکھیں اور آگے جو بٹی سسٹم ہے جہاں پر محفلی کو بھونا جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی نمکو دال چنے ہر چیز یہاں پر ملتی ہے اور یہاں پر رونک ہے یہ دیکھیں جی اکبری منڈی لہور اور تازہ گرم گرم چنے یہاں پر بھونے جاتے ہیں یہ دیکھیں اور ان میں جو کولٹیز ہیں وہ بھی ہیں کم چھل کے اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ ان کے جو پرائز ہیں وہ بھی بھائی سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ ان میں مہنگا کونس ہے اور سستہ کونس ہے چار سو ساٹھ سب سے مہنگا سب سے مہنگا سب سے سستہ تین سو بیس ہے چار سو ساٹھ اور تین سو بیس یہ بلکل سامنے بھٹی لگی ہوئی ہے چنوں کو بھونا جا رہا ہے موخلی کو بھونا جا رہا ہے یہ دیکھیں اور انہوں نے یہ اچھا کام کیا کہ یہاں پر جو پرائز ہیں وہ مینچن کر دی ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس پر جو چھلکے ہیں وہ نہیں ہیں تو اس بجا سے اس کا جو ریٹہ وہ زیادہ ہے اور ہالسل پرائز ہے یہ ہالسل قیمت پر اورہ کام یہ دیکھیں یہ اکبری منڈی لہور اور بھٹی لگی ہوئی ہے چھانا جا رہا ہے چنوں کو تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں گرما گرم بھٹیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور جو فیملیز ہیں کسٹمرز ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں یہ دیکھیں وہ آجی بھا وہ بلکل سامنے گرما گرم بھٹی لگی ہوئی ہے تو یہ بہت زبرداد سسٹم ہے یہاں پر یہاں پر مونگ فلی تو یہ جو بھٹیاں یہاں پر دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا سسٹم ہے اور اس اردی میں یہاں پر جو گرمی ہیں وہ بھی زبردادستہ ہے تو یہ ہے رون کے اکبری منڈی لہور اس سرڈ پر بھی یہ دیکھیں جی چپس، نمکو، دال یہ بھی یہاں پر جو ہول سیل پرائز میں اس مارکٹ میں سیل ہوتی ہے تو یہ ساری جو مارکٹ آئی ہے دیلی گیٹ کی طرف نکل جاتی ہے سامنے تو دوستو چلتے ہیں ایک بار پھر سے باہر اس ساریڈ سے خجور کا کیا ریٹ ہے اور اس کا چھے سو پچاس چھے سو پچاس اور وہ آگے چھے سو روپے کیلو تو چھے سو ساڑھے پانسو چار سو اس کی رینج میں جو یہاں پر خجور ہے وہ ہول سیل پرائز پر مجود ہے تو واپس پھر باہری آگئی ہیں تو یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو جس میں مسٹر برتو نے آج اکبری منڈی لاہور دکھائی دوستو بہت بڑی یہ مارکٹ ہے یہ میں آپ کو پتا دوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاں کوئی بھی آپ لے لیں یہاں پر جو پرائز ملنی ہے وہ آگو پڑے پاکستان میں کسی بھی مارکٹ میں نہیں ملنی یہ ایک سمندر ہے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں اور تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ریسپونس اچھا آ رہا ہے ویورز کا تاکہ میں بار بار ہر سیزن میں اکبری منڈی لاہور کا جو ویزٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں تو اگر ابھی تاکہ میرے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے میرے چینل مسٹر پرتو کو کالیں سبسکرائب بیل آئکوم کالیں پریس تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو میں مسٹر پرتو آپ سے چاہتا ہے اجازت اللہ حافظ